السلام علیکم پیارے بچوں سبق نمبر گیارہ چڑیا گھر کے قوانین کے دوسرے لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں ہم نے اپنے پہلے لیکچر میں چڑیا گھر کے قوانین پڑھے آج ہم اس لیکچر میں اس کے سوال و جواب کریں گے یہ سوال و جواب آپ نے اپنی اردو کی کاپی میں پینسل سے کرنے ہیں اب آپ اپنی اردو کی کاپی کھولیں اور سب سے پہلے فہرست میں نمبر شمار تاریخ اور عنوان لکھ لیں اس کے بعد چھے لائن چھوڑ کر سبق نمبر گیارہ سبق کا نام چڑیا گھر کے قوانین دن اور تاریخ لکھ لیں اب اگلے صفحے سے کام شروع کریں سوال نمبر ایک چڑیا گھر کے اوقات کیا ہیں جواب چڑیا گھر کے اوقات صبح آٹھ سے شام چھے بجے تک ہیں سوال نمبر دو خواتین اور بچوں کے لیے کون سا دن مخصوص ہے جواب خواتین اور بچوں کے لیے بدھ کا دن مخصوص ہے سوال نمبر تین بالغ افراد کے لیے ٹکٹ کی رقم کتنی ہے جواب بالغ افراد کے لیے ٹکٹ کی رقم دس روپے ہے سوال نمبر چار ٹکٹ میں ریایت کا کیا مطلب ہے اور یہ ریایت کس کو دی جائے گی جواب ریایت کا مطلب یہ ہے کہ مقررہ قرائے سے کم پیسے لیے جائیں اور ریایت اسکول کے بچوں کو دی جائے گی سوال نمبر پانچ ہدایت نمبر ایک اور دو نہ ماننے سے کیا نقصان ہو سکتا ہے جواب ہدایت نمبر ایک اور دو نہ ماننے سے جانور آپ پر حملہ کر سکتے ہیں جس سے آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے سوال نمبر چھے کیا آپ کے خیال میں ہدایت نمبر تین درست ہے اپنے جواب کی کم از کم دو وجوہات دکھئے جواب جی ہاں ہدایت نمبر تین بلکل درست ہے وجوہات مندر جرزیل ہیں نمبر ایک جانور تنگ آ کر آپ پر حملہ کر سکتے ہیں نمبر دو کسی بھی جاندار کو تنگ کرنے والے یا ستانے والے کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ پسند فرمایا ہے سوال نمبر سات کیا آپ کے خیال میں ہدایت پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے اپنے جواب کی کم از کم ایک وجہ لکھئے جواب جی ہاں ہدایت پر عمل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ تمام ہدایت ہماری رہنمائی اور حفاظت کے لئے دی جاتی ہیں جن پر عمل کر کے ہم کسی بھی طرح کے ہونے والے نقصان سے بچ سکتے ہیں پیارے بچوں آپ نے یہ کام اپنی اردو کی کاپی میں بہت اچھی لکھائی میں کرنا ہے اب آ جاتے ہیں گھر کے کام کی طرف سبق نمبر گیارہ جڑیا گھر کے قوانین کے سوال و جواب یاد کریں اور اے آر میں ان کی مش کریں اللہ حافظ